کہ جب بھی دبر صلات کا جو ترم یوز کی گئی ہے تو جب دعا کی بات ہو رہی ہے تو وہ نماز میں سلام پھرنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے اور جب اذکار کی بات ہو رہی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی رسول کو معاذ بن جول کو فرمایا کہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں تو تم فی دبر صلات یعنی نماز کے آخر میں یہ پڑھا کرو اب کیونکہ یہ ذکر ہے تو اس سے مراد نماز کے فوراً بعد اور جب اللہ علیہ وسلم دعا کی بات کریں تو یعنی نماز سے بالکل سلام پھرنے سے پہلے یہ شیخ و سمین نے اس پوری ڈسکرشن کو سمرائز کیا رحمہ اللہ کیونکہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ فائدہ جب تو نماز ختم کرتا تو اللہ کا ذکر کرو ذکر is after salah اور بہت سارے اذکار میں دعائیں بھی ہیں سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو تشہد میں کا آخری حصہ ہے اس میں ہم بس ایک دعا پڑھ کے سلام پھیڑ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت میں جو تمہیں دعا پسند آ دی ہے تم وہ کرو عام طبعہ ہمارے ایک ٹرینڈ بننا ہوئے کہ ہم وہ دعا جو ہے ریڈی لٹھائی رب جعلی مقیم السوراتی ومنظوریتی یہ کر سکتے ہیں لیکن اور بھی تو مانگیں اللہ کی عبید نے فرمایا کہ چار چیزوں سے پناہ مانگو قبر کے عذاب سے موت کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے اور دجال کے فتح سے پناہ مانگو اس طرح کی جتنی دعائیں آپ کر سکتے ہیں کریں جو دعا چاہتے ہیں آپ سلام پھینے سے پہلے کریں اور ہمارے سب کونٹینٹ میں ایک عجیب سی بات آئرینی یہ ہے کہ سلام پھینے سے پہلے ہم دعا نہیں کرتے اور سلام پھینے کے بعد استماعی سب لوگ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں جو کہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوا کرتا تھا استماعی دعا ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں نہیں وہ دعائیں سلام پھینے سے پہلے کیا کرتے تھے اور سلام پھینے کے بعد اذکار جن میں کچھ دعائیں بھی ہیں اللہم اعینی اللہ ذکریکہ و شکریہ و حسنی عبادتک اللہ اکبر استغفراللہ 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 اور آیت الکرسی اور باقی اذکار this should be done before salam اور دعائیں کرنے کا سرد سے اور اس کے بعد دیکھیں اگر میں سوال پوچھٹوں کہ نماز کے بعد نماز کے سلام پہنے یہ فوراً بعد دعا کرنا افضل ہے قرآن پڑھنا افضل ہے یا اذکار کرنا افضل ہے تو شاید آپ سے کہیں یہاں قرآن پڑھنا افضل ہے شاید تو صحیح آنسر یہ ہے کہ اذکار کرنا سب سے افضل ہے کیوں کیونکہ سنت سے ثابت ہوتے ہیں نماز کے بعد اذکار کرنا اور جب اپنے اذکار کر لیے ہیں اس کے بعد بشک آپ دعا کریں یا قرآن کی تلاوت کریں یا جو مجزی کرنے کریں سو جو چیز سنت سے ثابت ہے وہ سب سے بہترین اور افضل ہیں تو ہمیں ہی چاہیے کہ ہم یہ کام کریں ایک اور مورننگ حیبٹ جو کہ ہمیں کرنی چاہیے اور جو کا اپرچنیٹی ہے اللہ تعالیٰ کی ذمت میں اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آنے کی وہ یہ کہ نماز فجر بعد ذمہ سے پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من صلی الصبح کہ جس نے صبح کی فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ یعنی فَهُ فِي ذمَّتِ اللَّهِ وہ اللہ کی ذمہ ہے اللہ کی پروٹیکشن میں ہے فَلَا يَتْلُبَنَّكُمُ اللَّهَ فِي ذمَّتِهِ بِشَيْءِ فَيُدْرِكَهُ اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی ذمانت لے لیتے ہیں نا اس کو جو تنگ کرے یا اس کو جو نقصان پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس کو تلاش کریں گے یعنی میز کے اس کو برباد کر دیں گے فَيَقُبَّهُ فِي نَعْرِ جَحَنَّمُ اور پھر جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے جو شخص فجر کی نماز باجمات پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہے اور جو شخص انسان یا شیطانوں میں سے اس کو ڈسٹرب کرنا چاہے یا اس کو تکلیف پہنچا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑیں گے نہ ہی دنیا میں نہ آخرت میں یہ مسلم کے حدیث ہے تو فجر کی نماز کو باجمات پڑھنا سیکھیں اور نماز کے پڑھنے کے بعد ایک اور ڈیلی حیبٹ کہ سنگ سبحان اللہ و بحمدی ہنڈر ٹائمز مورننگ اینڈنگ میں جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس شخص سے بہتر کسی اور کے عمال نہیں ہوں گے اللہ اکبر سبہ اس شخص کے جو اس سے بھی زیادہ پڑھ کے آئے گا سبحان اللہ و بحمدی sometimes we think بس یہ در چھوٹے سے عمل ہے We belittle these actions but سبحان اللہ یہ حشر کے دن ہوگا exam voila کہ جیتا کون اور ہارا کون اور وہ یہ عمل کر کے آئے گا آجا کچھ ایسی habits جو ہمیں اختیار کرنے چاہیے without mentioning their details end in this lecture on a brief note انشاءاللہ وہ یہ کہ سونے سے پہلے وضو کر کے سونا اور دو رکعات پڑھ کے سونا اس کے بڑا جرہ کوشش کرنا ہر نماز تک بیر اولا سے پڑھنا خواتین اپنے افضل وقت میں تمام نمازیں پڑھیں سوائے کہ عشاقی نماز کے عشاقی نماز لیٹ پڑھیں وہ زیادہ افضل ہیں اور لیٹ بھی اتنا نہیں کہ نصف ساڑھے گیارہ بجے سے پہلے پہلے پڑھ لیں مسواق کا استعمال کرنا ہر نماز سے پہلے صبح و شام کے اذکار کرنا جیسی انسان کی آنکھ کھلے سور عالم ران کی آیات تلاوت کرنا یا لیکن کی سنتی اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَوَاتِيَ وَالْأَرْتَ وَاَخْتِلَا فِي لَيْلِ وَنَهَارُ وہ اپنی زندگی میں برکتوں کو دیکھے گا اپنی زندگی میں خوشیوں کو دیکھے گا پھر جو شخص کر سکتا ہے وہ فجر کی نماز کے بعد مزید میں بیٹھا رہے اور اشراق کہ پندر منٹ بعد تک جب سورج دلو ہوتا ہے دو رکھتے ہیں پڑھ لیں یا چار پڑھ لیں اس کو مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے آپ روزانہ نہیں کر سکتے ہیں آپ ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں آپ ہفتے میں دو دفعہ کر لیں بارہ رکھتے ہیں جو سنن روابطے بے وہ پڑھنا جو فجر سے پہلے کی دو سنتے ہیں زہر سے پہلے چار زہر کے بعد دو مغرب کے بعد دو اور اشاہ کے بعد دو جو یہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جنب میں محل تیار کرتے ہیں ہنڈر ٹائمز لا الہ الا اللہ واحدہ لا شریک لا لہو الملک والا الحمد یحیی ویمیت والا کلی شہن قدیر پڑھنا اس کی بڑے ریوارڈز ہیں حدیث پہ آپ گوگل کر لیں آپ کو مل جائیں گے اسلام qa.info ایک ویب سائٹ ہے اس پہ آپ کو اسی ریٹیلز مل جائیں گے جو شخص چار سنتیں زہر سے پہلے پڑھتا ہے اور چار زہر کے بعد پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ازاد کر دیتے ہیں جو شخص اثر سے پہلے چار سنتیں ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پہ واجب ہو جاتی ہے جو شخص اشاہ کے بعد چار سنتیں ویسے سنتیں usually two two کر کے ہوتی ہیں ٹھیک ہے مثلا مثلا two two کر کے لیکن جو اشاہ کے بعد چار سنتیں کٹھی پڑھتا ہے یعنی دو کے بعد سلام پھیرے بغیر چار کے بعد سلام پھیرتا ہے یعنی چار کٹھی پڑھتا ہے it is as if he has prayed these four sunnah in لہید القدر مختلف احادیث کو جمع کیا جائے تو یہ حدیث جو ہے نا اس کی ارثنٹیسیٹی میں ملتی ہے بہت سری ضعیف روایت بھی ہیں مگر محسن لغیری کے درجہ تک اور محدثین نے اس کی یہ بیان کیا کہ یہ جائز ہو جاتی ہے so اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو کم از کم جو میں نے ساری آج باتیں کی ہیں کم از کم میں سے شارٹ لسٹ کر لیں تین کہ آج کے بعد میں نے قرآن ہر نماز کے بعد یا اس سے پہلے دس پندر منٹ پڑھنا ہے کوش کریں پہلے دعائیں کریں آزان سے نماز تک اور نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کریں دس منٹ ہر نماز سے امیجن آپ اگر آپ دس منٹ دے دیں ہر نماز پہ تو ففٹی منٹ بن جاتے ہیں چلے اگر آپ فجر یا مغرب یا جو بھی نماز آپ کے دو بیزے ہیں تو تھرڈی منٹ سو بنتے ہیں کم از کم قرآن کو ٹائم دیں قرآن کو ٹائم دیں نمبر وان نمبر ٹو آپ تحجد کی نماز اپنے آپ پر لازم کر لیں نمبر ٹری جو مرد ہیں وہ باشمات نماز کو اور خواتین اول وقت پہ نماز کو پڑھنے کے رضا کریں کم از کم ڈیلی ٹری رول تو اپنا سیٹ کر لیں جو فائف کر ستا ہے وہ فائف کر رہے اور جو میں نے بہت ساری بتایا جو یہ سب کر ستا ہے وہ سب کر رہے لیکن اٹلیس سٹارٹ پیٹ سمتھیں اور اللہ تعالی سے مدد کی دعا کریں اور یہ دعا کریں اللہم انی اسالو کا فعل الخیرات یا اللہ میں تجھ سے نیکیوں کا سوال کرتا ہوں خیر کا سوال کرتا ہوں وطرق المنکرات اور میں گناہوں کو چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں وحب المساکین انتخفر علی وطرح منے اور مساکین سے محبت کا سوال کرتا ہوں تاکہ تو مجھ پر رحم کرے اور مجھے معاف کرتے ہیں اور ایک اور بڑی کمال کی دعا اللہم اصلح لی دینی اللہذی اسمتو امری واصلح لی دنیا یرتی فیہم عاشی یہ اگلے جو بات ہے یہ نوڈس کرنے والی ہے یا اللہ میری زندگی کو بڑھا دے ہر خیر میں اور میری موت کو راحت دے دے اور مجھے میری موت کو بچا لے ہر قسم کے شر سے تو اللہ تعالی سے دعا کریں اور اپنے ڈیلی روٹینز میں اپنے ڈیلی سکیجل میں ان چیزوں کو شامل کریں پھر آپ دیکھیں آپ کو جینے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت ہوگی انشاءاللہ اور ہر قسم کی دعا جب اگر ہماری اللہ تعالی سے ہم مانگیں تو ہماری قبول ہونے شروع ہو جائیں کتنی مشایع کتنی علماء کتنی نیک اور صالحین لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جب جب آزان کے وقت جو جو دعا مانگیں ہماری قبول ہوئی ہم نے آزان اور اقامت کے بیچ میں جو جو دعایں ہمارے آج تک قبول ہوئی اور ہم نے ہم نے بلین ڈالر اپرشنیٹیز اور گویسٹنگ دیم اللہ سلام سب کو اعمال کی تحفیق دے بارک اللہ